بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو دبے الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی تھی اور بیک دور چینل پہ بات چیز چل رہی تھی لیکن اب ذرا باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور یہ باتیں ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اب آئندہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں کیا ہونے والا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات اور افغان طالبان پہلی دفعہ کھل کر بولے ہیں کہ ان کا انڈیا کے بارے میں اور انڈیا کو سبق سکھانے کے بارے میں ان کی پلیننگ کیا ہے ان کے ارادے کیا ہیں اس کے باوجود کافی عرصے سے خاموش تھے افغان طالبان اور کوئی رسپونس نہیں کر رہے تھے رسپونس نہیں کر رہے تھے خاموش تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ڈیولیمنٹ ہوئیں اچانک یقدم اور دلی کے ماسٹر نے وہاں سے افغانستان سے نکلنا کیا فیصلہ کیا تو اس کے بعد ایک بیک دور چینل کوشش کی گئی اور کوشش کی انڈیا نے افغان طالبان کے ساتھ اور ایک نہیں کی بلکہ کئی کوششیں کی کابل میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی افغانستان کی سرزمین پر ان کی طرف سے جواب ملا نشتہ بلکہ انہوں نے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا اس کے بعد دو کوششیں کی گئی دوہا میں اور وہاں پہ نہ صرف کیا کہنا چاہیے ظلم خلیل ذات کے ذریعے بلکہ جو بردر کچھ ملک تھے دوست ملک انڈیا کے اور مسلم ممالک ان کے ذریعے بھی کوشش کتر کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ہماری ذرا باتچیت کروا دی جائے اور دو ملک اور بھی تھے ان کے ذریعے بھی کوشش کی گئی کہ ہماری ذرا باتچیت کروای جائے لیکن افغان طالبان نے مکمل طور پر انکار کیا اور ایون ہم وہ بھی جانتے ہیں ان افسروں کے نام جانتے ہیں ان بھارتی حکام کے نام جانتے ہیں جو ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے تھے انتظار کرتے تھے اور مایوس واپس چلے جاتے تھے پھر یہ خبر دی گئی دلی سے ڈس انفرمیشن کے ہمارے رابطے ہو گئے ہیں اس کا جواب افغان طالبان نے دے دیا کہ نہیں پھر یہ ہوا کہ افغان طالبان نے ایک بات کہی ہوئی ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور کسی بھی انڈیویجل کو کسی بھی جنگ جو گروپ کو کسی بھی دہشتگرد کو کسی بھی قلطم تنظیم کو ایسا نہیں کرنے دیں گے نہ خود کریں گے نہ ان کو کرنے دیں گے اب جب یہ دیکھا تمام کوششیں ناکام ہوئیں تو انڈیا نے یہ کیا کہ اس کے بعد اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا تیاروں کے ذریعے گولہ باروت یہ بھیجنا شروع کر دیا گولیاں اور گولہ باروت یہ جب کیا احالیہ لڑائی سے پہلے جب اشرف غنی نے یہ کہا صدر غنی نے بقاعدہ طور پہ ایک جلاس کے بعد کہ چھے ماہ کا ہم نے پلان کر لیا ہے اور چھے ماہ کے اندر اندر ہم ان کو تباہوں پر بات کر دیں گے وہ بنیادی طور پہ اشرف غنی نہیں تھے اس کے پیچھے جتنی بھی پلاننگ تھی وہ یہ انڈینز تھے عجید دوول تھے را کے چیف انڈی ایس کے چیف اور افغانستان کے آرمی چیف اور انڈیا کے آرمی چیف یہ ان کے مسلسل ان کے بہت زیادہ ٹریول ہوا کابل تو ڈلی اور ڈلی سے کابل بہت سارے لوگ آئے اور وہ پلان سارے کا سارا بنا کے دیا تھا جناب ہمارے پڑوسی ملک ڈلی سرکار نے وہ بنا کے دیا تھا اور اس پہ وہ اشرف غنی صاحب بہت زیادہ پھتک رہے تھے اچھل رہے تھے کہ ہم بہت جلدی یہ سارا کام کر لیں گے اور انہوں نے پھر اناؤنس بھی کر دیا چھے ماہ کا جب یہ چیز آئی تو پھر افغان طالبان کی قیادت نے انہوں نے پھر طرح جو کام اگلے تین چھے چار مہینوں میں ہونا تھا اور جو کام انہوں نے ان کے انخلاقے بعد شروع کرنا تھا غیر ملکی فوج کے انخلاقے بعد وہ انہوں نے شروع کر دیا جیسے ہی اشرف غنی نے اناؤنس کیا اور اس ساری ڈیٹیلز افغان قیادت تک پہنچی ملہ غنی بردر تک اور دیگر قیادت تک تو انہوں نے پھر اس کو وہ موو شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا کام دکھا دیا اور انڈیا نے کیا کیا انڈیا پھر اپنے سارے بھارتی کونسلٹ خان نے کھال لی اپنے سارے شہری انہوں نے نکالے اپنے را کے جاسوس را کے افسر اپنے فوجی جو جو تھے وہ رات کی تاریکی میں نکلے اور پتلونے بھی چھوڑ کے اور پجامیں بھی چھوڑ کے دونوں چھوڑ کے وہ وہاں سے نکل گئے ایون وہ مزار شریف میں آخری جو ان کا تھا بھارتی کونسلٹ خانہ وہ بھی فارغ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب جو اگلی بات ہوئی وہ تھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ دوہا میں ظاہر ہے وہ افغان طالبان بھی ادھر موجود ہیں اور ان کے بھی اب کافی کیا کہنا چاہیے سوس آف انفرمیشنز ان کے پاس بھی بہت ہیں تو وہاں پہ بھی انڈین ڈیلیگیشن جو پہنچا ہوا تھا دوہا تو وہ امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں ادھر بھی کی اور جس کے بعد افغان قیادت کی طرف سے وانڈ کیا گیا خبردار کیا گیا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد رشید دوستم بھی ان پہ انحصار کر رہا ہے افغان طالبان کی کامیابی کی جو خبریں ہیں اور ان کی پیش قدمی کی خبریں ہیں ان کو نمائن جگہ مل رہی ہے بھارتی میڈیا میں بھارتی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ڈسپلی کیا جا رہا ہے تو جب یہ ساری سیچوشن پتہ چل گئی ہے تو اب کیوں کہ یہ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے اپنی زبان کھولی ہے اور یہ پہلی باقاعدہ طور پہ انہوں نے دھمکی دی ہے انڈیا کو کہ ان کا ساتھ جو کچھ حساب ہے وہ بہت جلد برابر کر دیا جائے گا اور جو ڈیٹیلز آئیں ہیں وہ ترجمان ہیں طالبان کے سحیل شاہین انہوں نے یہ کہا ہے بہت سارے لوگوں نے جانا ڈلی ہی ہے اور کچھ نکل جائیں گے ادھر یورپ کی طرف اور کوئی دو چار بچیں گے وہ ڈلی بھی جائیں گے کیونکہ پس پیسہ بھی کافی ہے جیس اور پیسہ یہ کہاں سے آیا یہ بھی کسی وقت آپ کو میں بتا دوں گا اور وہ بائیس خرب ڈالر جو ہے وہ کہاں ہے اس کا بھی آپ کو حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سحیل شاہین طالبان کے ترجمان انہوں نے بھارت سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اپنی فوجی پلیننگ کرنے سے پہلے اور اپنے فوجی بھیجنے سے پہلے گولہ بارود بھیجنے سے پہلے کابل میں افغانستان میں اور اور اس شکست خردہ فوج کی مدد کرنے سے پہلے وہ امریکہ اور نیٹو کی فوج کا جو افغانستان میں ہشر ہوا ہے اور جو حال کیا ہے اس کو ضرور دیکھیں وہ بھارت کے لیے کھلی کتاب ہے اور اس لیے بھارت جو ہے وہ جو کچھ آج بوئے گا اسے کل کو کاٹنا پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اگر بھارت بے وقوف بن کے اس آگ میں آنا چاہتا ہے تو ہم تیار ملیں گے اور ان کو بھرپور جواب دیں گے اور بھارت جو ہے وہ اس خطے کا دادا بننا چاہتا ہے اور دادا بھی انہوں نے کہا کہ جو سویل شاہن کے الفاظ انہوں نے کہا کہ وہ دادا بننا چاہتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دادا بننے کے چکروں میں امریکہ کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بن چکا ہے اور اگر انڈیا یہ چاہتا ہے تو بالکل آئے ہمارے ساتھ لڑے اور ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ لڑائی جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں لڑیں گے انڈیا کے خلاف وہ انڈیا میں ہی لڑیں گے اور کس طریقے سے لڑیں گے یہ میرا خلاف کشت جب یہ شروع ہوگی تو انڈیا کو اس وقت پتا چلے گا کہ ان کا حال کیا ہے اس کی وجہ میں بتا دوں کہ انڈین فوج اس وقت نہ تو وہ ایک روایتی جنگ لڑنے کی تو پوزیشن میں ہے ہی نہیں اور گوریلا جنگ تو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا کیونکہ پاکستان سے وہ مار کھا چکا ہے چائنہ سے وہ مار کھا چکا ہے کشمیریوں سے وہ مار کھا رہا ہے اور آگے چلے جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ مار کھا رہا ہے تو افغان طالبان نے کہا ہے کہ بھارت کی افغانستان میں جو سرمایہ کاری ہے انہوں نے کہا ہے وہ پاکستان کے خلاف تھی اور افغان سرزمین کے استعمال پر طالبان نے فتح کی کاری ضرب لگائی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس میں ہمیں کم از کم کوئی پریشانی نہیں ہے اور جو صوبے اس وقت افغانستان میں ان کے کنٹرول میں ہیں اس میں نمروز بھی ہے جزجان بھی ہے سریل بھی ہے تخار بھی ہے کندوز ہے سمنگان ہے فراہ ہے بغلان ہے بدخشاں ہیں غزنی ہیں حرات اور بادغیس کندھار حلمن غور روزگان زاہل لوگر پختکا اور کنڑ یہ سب کے سب صوبے جو ہیں یہ افغانستان کے افغان طالبان کے پاس جا چکے ہیں تو لڑائی بڑی مزے کی ہے اور بڑا مزہ آئے گا اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی دلی سرکار کو بھی بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے پچھلے اٹھارہ سال کیا بھویا اٹھارہ سال انہوں نے کل بھوشن جادیو دیا ہمیں ان کا بہت بہت شکریہ اور انہوں نے الطاف حسین ہمیں دیا الطاف حسین پکڑا گیا وہ شکریہ اور باقی ان کے بے شمار نیٹورک پکڑا گیا کل بھوشن تو ایک افسر ہے اس کے نیچے جتنا نیٹورک تھا وہ پکڑا گیا اور یہ سارے لوگ پکڑے جا چکے ہیں تو لہٰذا انڈیا جس کے ساتھ بھی گیا جس کا بھی تحادی بنا اور اس کا حال برا ہی ہوا ہے ماضی یہ بتاتا ہے اور اب بھی یہی ہوگا تو معاملہ اب ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور انڈیا کے اندر جا کے طالبان جواب دیں یہ ذرا دیکھئے گا کیونکہ اگر افغان طالبان کے ترجمان بولے ہیں تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر بولے ہوں گے اجازت دیدی اللہ حافظ